بسم اللہ الرحمن الرحیم میمبرز لاہور ہائی کربار اسوسییشن کو میں لاہور ہائی کربار اسوسییشن کی لیکچر سیریز کے چونتیس میں لیکچر کے اوپر آج ویلکم کرتا ہوں ہماری جو لیکچر سیریز ہے لاہور ہائی کربار اسوسییشن کے اندر آپ سارے دوست جانتے ہی ہیں کہ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ پریکٹکل آسپیکس کی اوپر لاؤ کو ہائلائٹ کیا جائے اور جو لیڈنگ پروفیشنلز ہیں مختلف فیلڈ کے اندر ان کو آپ کے سامنے لاکر پیش کیا جائے ہم نے لاہور ہائی کربار کے اندر یہ چیز دیفنیٹلی فیلڈ کی ہے کہ ہماری جو کتابیں ہیں بے شمار اچھلی سویشنلز فیلڈ کے اندر وہ لاؤز کا پلندہ ہیں کومنٹری یا اوورویو نہیں ملتی کئی فیلڈ ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کو انٹر کرنا چاہیں تو شروع کہاں سے سرا کہاں سے بھی اس میں پکڑنا ہے اور کس طریقے سے چلتا ہے وہ معاملہ ہمیں مسئلہ ہمیشہ تنگ کرتا رہتا ہے میرے نزدیک تو کام اس کو میں نے ریبنیو کی سائٹ پر تھوڑا سا کام کیا ہے مگر مجھے بھی یہ میں نے ہمیشہ مشکل فیلڈ کی ہے ریبنیو اور سنا یہی ہے کہ اگر آپ نے ریبنیو کرنا ہے تو پھر آپ نے ریبنیو کرنے سے ہی آپ نے سیکھنا ہے کسی جو لیڈنگ چیمبرز ہے وہاں پہ جا کے ہماری خوش قسمتی یہ ہے اور لیکچر سیریز بھی اسی آئیڈیا کے اوپر ہم نے کی ہے کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ریبنیو لاس کے اندر یہاں پہ ہم نے جب بھی کوئی بات کی تو ینگسٹس کے اندر جو لیڈنگ نام ہم نے ہمیشہ اور بہت بائیرن نام سنا وہ ہمارے بھائی سمیر اجاز صاحب کا ہم نے سنا ہماری خوش قسمتی ہے آج کے اگر آپ نے اپنے حکیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے درمیان موجود ہیں سمیر اجاز صاحب کی پندرہ سال کی سٹینڈنگ ہے اور کم لوگ ایسا کرتے ہیں بے شمار لوگوں کرنے کی ضرورت مگر سمیر اجاز صاحب نے تین لیڈنگ کتابیں بھی ریبنیو کے معاملات کے اوپر لکھی ہوئی ہیں مینیل آف لینڈ ریبنیو لاس بھی لکھا ہے کالونی مینیل بھی لکھا ہے اور لاؤ لنبرداری کے اوپر بھی علیدہ کتاب لکھی ہے تو ہماری خوش قسمتی تھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی سمیر بھائی سے تو سمیر بھائی نے کہا ڈیفنیٹلی آئیڈیا یہ تھا کہ ریبنیو لاو کا سارا اوبر بیو اور تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ پتائی جائے کہ یہ جو تھوڑی سی لوگوں کے خیال میں اپسکیور سی فیلڈ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے تو میں زادہ در آپ دوستوں کے اور سمیر بھائی کے درمیان مقفل نہیں ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی سیکٹی صاحب محمد احمد قیوم کا شکر گزار ہوں کتن ہوں نے اس کا ذرہ بخصورت کام شروع کیا ہے اور یہ سیریز لیکچرز کی شروع کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں آکھے تو اپنے دوستوں کو اپنے تجربات کی مطابق کچھ رائے دے سکوں لیکچرز تو بہت بڑا لفظ ہے میں تو اس کو ڈسکشن کہوں گا تو میں اللہ تعالی کے پاک نام سے آغاز کرتا ہوں یہ کہاں آئی گیا ہے تو وہ اس سے ایک تصویر لگی ہوئی ہے جس سے ایمپریشن یہ لگتا ہے کہ ریولیو لازٹ یہ شاید کوئی ٹیکسیشن لازٹ یا اسے مانیٹری لازٹ کرنے کا لیکن یہ جو میرا لیکچہ رہا ہے یہ پیرلی لینڈ ایمپریشن لازٹ کرنے کا اور یعنی کہ زمین کے جو محصولات ہیں ارازیات کے ان کے بارے میں تو ہمارا جیسے کہ یہ حتہ ہے بہت ہی امپورٹن یہ برسی اپاکوک ان کا یہ کسی زمانے میں امیر ترین حتوں میں رہا ہے اور اس کی وجہ یہ لگی ہے کہ ہمارے جنگرہ پر ہی حصیت ایسی ہے کہ ہمارے جنوب میں بہیرہ عرب ہے اور شمال میں پہاڑی سلسلہ ہے کرا کرنے کا جب بہیرہ عرب سے ہوائیں اور مونسوں کی ہوائیں آتی ہیں تو جا کے پہاڑوں سے جا کے تراتی ہیں تو وہاں سے بارشیں جنہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان پہاڑوں سے پھر مختلف دریاء جو ہیں نکر کے تو مختلف علاقوں کو سراب کرتے ہیں ہمارے علاقے پنجاب میں سے گزردتے ہوئے پانس دریاء سنھ سے ہو کے وجہ عرب میں جاتے ہیں اور یہ عظم و قدیم سے بے شمار کے علیاء کو سراب کرتے تھے اور کسی سرابی کی وجہ سے اور زمین کی فرٹیلیٹی کی وجہ سے یہ امیر ترین رہا تھا چونکہ جہاں پہ معاشرہ ہوگا وہاں پہ کوئی سسٹم بھی ہوگا تو یہ جو سسٹم تھا یہاں پہ تو قرورات مالیہ وصول کرتے تھے لگام وصول کرتے تھے یہ سنگلوں ساتھ سے چلا رہا ہے جب ہاں میں آج کے لیکچر میں اپنی جو ہسٹری ہے کلچر کی اس کو تینی ادوار میں اس کو کروں گا تقسیم کروں گا پہلا دور ہے جب مسلمان حکمران آئے محمد مقاسم آئے ساتھ سو ڈیارہ ڈیسوی میں ادھر سے لے کے حکومت بردانیہ کے جو اکوپیشن ہے یا حکومت ہے اس کا اس کے بعد جنسا دور بریٹیش لوگ کا اور تیسا دور پاکستان بننے کے بعد جب مسلمان حکمران آئے محمد مقاسم آئے اور انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا اور یہاں پر دیکھا کہ سسٹم جو ہے اگری کلچر کا کیونکہ بیجر مقصولات انہوں نے یہاں سے ہی لیا جاتے تھے تو انہوں نے جو سسٹم ادھر تھا مقصولات کا اس کو پڑھا ہے اس کو پڑھا ہے اس کو پڑھا ہے اسلامی سسٹم آف خراچ تو انہوں نے تقریباً اسے اسے سسٹم کو پڑھا کیا اور وہ اختلف پڑھار میں اختلف صلاتین اور بادشاہ کو اس کو آپ اس کو امپروو کرتے رہے اور اس میں امپروونٹ یہ ہی تھی کہ کس کن کلاسز کو انہوں نے بنانا ہے چود نانا ہے یا جاگیتہ نانا ہے مقصولات کی کٹھے کرنے کے لئے مقصولات کی کٹھے کرنے کے لئے یہ ایک سے تبدیل ہی نہیں تھی باقی سسٹم جو ہے وہ بھی چلتا ہے مسلمان حکمرانوں نے دوسرا کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے جو سسٹم چل رہا تھا اور جو قرآنے اس وقت ہندو اس کو کلیکٹرز تھے اور کلیکشنز کرتے تھے ان کو انہوں نے برقرار رکھا ہے ڈاپٹ کر دیا اور اس سسٹم کو کسی طرح چلنے بھی ہے جب بریٹیش آئے انہوں نے اسی سسٹم کو سلائٹ موڈیفکیشنز اسی میں ایمپرویمنٹ کی تو ان ایمپرویمنٹ میں جو تھی ایمپرویمنٹ جو تھی سب سے پیدا انہوں نے اسیسمنٹس ان علاقوں سے ان ارازیاں سے اتنا محصول اور کس قسم پر محصول کرنا اسیسٹم دوائلک کیا اس کے لئے انہوں نے کوکلک اوکار میں سیٹلمنٹس کی جسے ہم بندوبست کہتے ہیں تو ان سیٹلمنٹس کی روشنی میں انہوں نے پیداوار کا ترمینہ لگایا ہے کون کون سے اسیسمنٹ سرکلز بنائے گئے اور ان کی بقاعدہ جسے ہم جنتری کہتے ہیں پورے ایریاز پر دیئے گئے تھے کہ اس علاقے سے کون سی زمین کتنی پیداوار دیتی ہے اس کے پار سیکنڈ انہوں نے کیا کہ انہوں نے ریکارڈ آف رائٹس ملتب کیے اس سے پہلے بقاعدہ ریکارڈ آف رائٹس انہوں نے منظم سلطہ بھی موجود نہیں تھے مختلف علاقوں میں مختلف شراطین نے اس قسم کے کام دیئے تھے لیکن انریز کا یہ کارنامہ تھا پریٹیش دوریت امت میں کہ انہوں نے بقاعدہ ریکارڈ آف رائٹس ملتب کیے تو ریکارڈ آف رائٹس میں انہوں نے دیکھا کہ کون سے لوگوں سے کتنا محصول لے گا اور ملکیت اور مزارے اور اس کا پورا سسٹم اس ملتب کیا تو تیسا جو سسٹم جس انہوں نے کلیکشن آف رائٹس کی انگلیز کی آنے سے پہلے جو تھی وہ کلیکشن کا ایک سسٹم موجود تھا لیکن انہوں نے انگریز کا قبضہ ریٹش کا سب سے پہلے بینگال میں ہوا 18 صدی سنسلی کے انگل تو بینگال میں انہوں نے اپنا یہ جو رائٹس کا سسٹم ڈیوال کیا وہ اس کے لئے کچھ انہوں نے انسٹرکشن اور ریگولیشنز جاری کی اس کو آج ہم کارنا ویلیس کوڈ آف ریگولیشنز کی نام سے جانتے ہیں اس کے بعد جب 38 میں اس میں سندھ میں اور پنجاب میں قبضہ ہوا انہوں نے ان کے علاقوں میں پہلے نام ریگولیشن پرووینسسس کہتے تھے اور اہاں کی کلیکٹر ٹھو کھرت تم کچھ اپ نکر ہی نام دیا جالکتا تھا انہوں نے پہلے تو ایک ٹرانس انڈس لسٹرک کے لئے ایک اوڈ اگر دفیا تھا اس کا نام تھا ڈالیو سیٹل میلٹ آفیس اینگ گلیکٹرز اس کے بعد پہمرا لینڈ ایڈ 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 میٹ اکٹھ اٹھانہ سو اکٹر میں این ایک کیا گیا لیکن یہ بڑا مجففیت تھا اور اس میں ضروریہ پوری نہیں کہ بہت تھوڑے ایک س幾 بعد ایک نیا لینڈ ایڈ میں اکمورت تک کرنا پڑا جو کہ 1887 میں آئے اور 1888 میں ہی انہوں نے ایک پنجاب تیننسی ایکٹ جو ہے اس کو انیکٹ کیا یہ جو لینڈ ایڈ ایکٹ اور اس میں زمینوں کی محصولات اور اس قسم کی پروسیڈیا ریونی آفیسرز کے لیے یہ بیان کیے گئے تھے جبکہ پنجاب تیننسی ایکٹ کے اطلاق وہ مالک اور مزارے کے درمیان جو ڈیلیشنز ہیں اور ان کے درمیان ڈیلنگز ہوتی ہیں اور اس طریقے سے ہونی ہے اس کو بیان کرتا تھا اب تیسرا دور شروع ہوتا ہے قیام پاکستان کے بعد جب پاکستان کا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے نئے حکومت کے لیے یہ سارا کچھ بہت نیا تھا پڑے لکھے لوگوں کی افسروں کی اور ٹیکنیشنز کی بہت کمی تھی تو انہوں نے ایک جو پرانے لاز تھے ان کو بھی سرٹن اڈاپٹیشنز ان کو اڈاپٹیشنز ان کو اڈاپٹی ہے اور اس کے لیے فورٹی ایڈ نے اڈاپٹیشن اپ لاز ایڈاپٹی ہے اس کے بعد وقتاً مختلف جو چیلنجز گوارمنٹ کو پیش آئے وہ چیلنجز میں سب سے پہلا چلیئے تھا کہ بہت سارے ہندو جو ہیں جو ڈاپٹیشن تھے وہ اپنی اراضیات کو چھوڑ کے تو انڈیا نگر مکانی کر گئے اور یہ اراضیات ہیں ہند کے اوپر لوگوں نے کب سے اور انڈرہینڈ ویڈ سے ان کو نیوٹلائز دینا چکے دوسرہ ان کے لیے تھا کہ ان جو مہاجر آئے انڈیا سے ان کی عباد کرنی ہے کوئل پڑا چاہلی تھا یہ دو چیلنجز کو نمٹنے کے لیے سب سے پہلے تیرہ آگست 1948 کو انہوں نے ایک آرڈنیس جاری کیا اور پھر اگر دس سال تک آرڈیمنسز کے ذریعے ہی یہ سارا سسنگ چلتا رہا جس کے طرح بیش مارک سکیمز انہوں نے فریم کی اور پھر سکیمز کے طرح یہ دونوں پاس رہا ہوتے لئے یعنی ایڈمیسٹیشن آف ایویکیو پراپرٹی اور سیٹلمنٹ آف تک ریفیوٹیز نیکس پر آدم یہ تھی کہ جو زمینے ہیں جو پر آدم بریٹی سسٹم تھا اس میں بریٹی سسٹم میں سارا ایمفیسس اس بات پر تھا کہ تمام جتنے بھی ہیں لوگ ان کو زمینے اس شرط پر دیکھنی جائیں کہ وہ گورنمنٹ کے وفادار رہیں گے اور ان کو زیادہ سے زیادہ مناب دی جاتی تھی اور ان کے جساں ٹالنٹ ہوتے تھے وہ نہایت محکوم کی زندگی بزارتے تھے اور ایک ویلیٹی کا سسٹم نہیں تھا یہ صرف بریٹیش کے منظور نظر ہوتے تھے ان کو زمینے ملتی تھی گرانٹس ملتی تھی تو اس کے لیے لینک خانس کی ضرورت پڑی کئی، ایک جو بات میں کئی ہزاروں اکڑ کے مالک تھے گوھلے جاوری ووٹ تھے جو مزاریان تھے ان کے لئے ان کو پروٹیکشن نہیں تو لینک فارم صدق گلت کہ بسکس ہون به نائیٹین لیڈ ففٹیس میں تو اس کے لیے انہوں نے ان تجاویز تھی نائیٹین سکٹی فور کی لینک فارم سب سے پہلا تو کنفرمنٹ آف اونرشی پرائیڈ سانگی آکپپینسی ٹیننٹس آکپپینسی ٹیننٹس دیسے کے مطلب واجہ ہے کہ مروسی مزارین مروسی مزارین جو ہیں وہ اس قسم پر مزارین تھے جو بغیر کوئی حصہ بٹائی دیئے مالکان کی ارازیات پر یہ ایک سمپا سیمن ڈیفنیشن دیئے رہے ہیں وہ بیٹھے تھے انہوں کی ڈیفنیشن پنجاب ٹیننٹسی ایک بکھانا سستہ سیکشن فائی سیکس سیمن پر ایٹ میں دیئے تو ان کو حکوم پر کیا دینے کے لیے ایک سیکشن ون ون فور انزرٹ کیا گیا ہندی پنجاب ٹیننٹسی ایک وان ایٹڈ سیمن اور اس میں ون ون فور کے آگے مزید سیکشن اے بی سی سیکشن بھی دیئے گی جس میں مختلف کلاسز کو حکوم پر کیا دیئے گی اور یہ آلموسٹ فری آف کاسٹ اور فری آف کمپنسیشن تھی لیکن کچھ صورتوں میں ان سے کمپنسیشن بھی دی جاتی دوسرے نمبر پر جو بیگاری سسٹم تھا جو مزاریان سے بغیر کل معافظہ دیئے ان سے جو لیبر لی جاتی تھی جسے فری سروس کا نام لیا جاتا تھا جو اس سے پہلے لینڈ فارم سے پہلے جو ٹینٹ ایٹ ویل ہے ٹینٹ ایٹ ویل مینز کہ جو مزارت صرف آپ مرضی سے بیٹھا ہے اسے کسی وقت بھی بیدہ حل کیا جا سکتا تھا مادر کی مرضی سے جو ہی اس میں پسل کارٹی جو سے کہا جی آپ اگر ہی پسل آپ کا آشنا ہی کرو ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے کانوم سازی کی گئی لینڈ فارمز میں اور پیروسٹ پرننسی اکٹر ٹارس ایسٹاسی کا حسنا آئے گا تھوڈ امنمنٹس کے سیٹن گراؤنز اور سیٹن لیمیٹیشن امپورز کی گئی کہ کن حالات میں کسی اس ٹینٹ ایٹ ویل کو اجیب کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی تھوڈ پروسس اخلاع اور ریونی کوٹس نیچ تھا کہ ایبولیشن اپ جاگیرز اینڈ مارفیز جاگیرز اور مارفیز جو ہیں کہ ایک انسٹرمنٹ کے طور پر ڈیوز کی جاتی تھیں کہ لوگوں کو نوازہ چاہتا تھا جاگیرز اور مارفیز دے کے بداؤٹ چارجز کے لیے اور ان سے جنگوں کے درمان فوجی بڑھتے کیے جاتے تھے ان کے ذریعے محصولات اکٹھے کیے جاتے تھے اور لوگوں کو دبایا جاتا تھا ایسی تمام جاگیرز اور مارفیز میں ہیں محصولات اور محصولات حافظات اکٹھے منز حفیر پیلی لوگوں بڑے لینڈ فارمز آئی ایک جاتا پید پیدا میں حافظ شکریہ じدہ اس کے بعد نائٹین سیمٹی سیوہ میں اور تھرڈ نائٹین سیوہ رہا تھا یہی جو لینڈ فارمز ایڈ کے باسک جو پورپسز تھے وہ یہ ہی تھے کہ لوگوں کو ٹینٹس کو سہودی آ دیئے اور جو انکوٹلائز لینڈ ہیں وہ بڑے جاگیرداروں سے حضرت کیے جائیں اور ٹیلنٹس کو اس لیموں کیے جائیں تاکہ زکیوں کی کاش میں گزار باکن سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور جو لینڈ ریون گلاس میں جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ کچھ قوانین تھے جو اسلامی لا کے حلاف تھے جیسے کہ سب سے پہلے تو وراسط وراسط جو تھی اس سے پہلے رول افراب میں جائیں چھتا تھا اپلٹیش دور میں کور ٹھرٹی فائی میں انہوں نے کچھ ایمینڈمنٹس کی تھی اس کے لیے پرسنل شریعت لا کے لیے لیکن اس کو بقاعدہ ایکٹ کی صورت میں مسلم پرسنل لا شریعت اپلکیشن ایکٹ 1948 میں آیا اور پھر اس کو مزید بہتر کر کے 1964 میں آیا اور اس طرح مسلم شریعت لا کو اپلکیشن کیا گیا لین ریمو پہ اور ارازیہ کی براسط میں اس کے علاوہ پہلے جو سسٹم تھا وہ تھا لین ریمو یعنی جسے ہم مالیہ یا لگان کہتے ہیں اس کی ریکوبری کا اس کو سیونٹی نائن میں تجویز پیش کی گئی کہ اس کو پوشر کے اپنے تبیر کیا گئے جس کے لیے زکاة اور پوشر آرڈیننس 1980 میں آیا اور جن رقموں پہ پوشر نافذ ہوا ان سے لینڈ ریمو کی جو مسئولی تھی وہ ختم کر دی گی ایبولیشن آف لینڈ کے اپی اٹھر لیا گیا نیکس ہی ایک اور چیز کے پری ایمشن لاز ہوتے عالتوں کے اسلام میں شکا کی جو میں وہ سیٹن کنگائشن نے لیکن جو پری ایمشن لاز ہے وہ اسلامی لاز شکا جو ہے اس کے اسے مطابق نہیں رکھتے تھے لہٰذا اس کے لیے پنجاب پری ایمشن ایک نائنٹی نائنٹی ون جو ہے وہ ان ایک کیا گیا یہ تھا تو کافی دیر بعد ہو رہی ہے شریر تیپل ایڈ پرنچ کے بسی جن کے بعد انہوں نے گائیڈ لائنس نید پھر ان کو کوڈیفائی کرنے کے لیے یہ ایک نافذ کیا گیا اب میں آتا ہوں جی موجودہ لینڈ ریموی لاس پر عام طور پر اگر کسی سے لینڈ ریموی کی بات کی یا ان کے قواری کی بات کی جائے تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے کہ ویس پکسن لینڈ ریموی ایک نائنٹی نائنٹی سکسٹی سیمی لیکن جو یہ ایک لارج ٹیپس اپ لینڈ ہیں لیکن کلچر لینڈ کے پورے ملک میں پھیلے میں خاص طور پر پنجاب اور سینڈ جو ہیں ان کے میدان حائل فرٹائل ہیں تو یہ لکھوں کروڑوں اکر ارازیاں جو میں ان کی منیجمنٹ کے لیے لینڈ ریموی ایک نائنٹی سکسٹی سیون کے علاوہ پنجاب نائنسی ایک جو کہ اٹھارہ سوستاسی پہ چلا ہو رہا لیکن اس میں وقت کے ساتھ رکھئی امینڈمنٹس کر کے اس کو اپنے موجودہ حالات میں تابق کرنے کی کوشش کی گئی جائے نائنٹی سیون سے پہلے بورڈ افریم جو موجودہ تھا جو کہ اس وقت انچارج ہے پورے پنجاب کے تمام وزرائی ارازی سے مطلقہ مسائل تھا وہ لینڈے میں ایک تحت فائنانشل کمیشنر کی ایک پورس ہوتی تھی جو کہ ایک فائنانشل کمیشنر پورے استحسارے حمل کو انچارج تھے ان کو فیوٹی سیون میں ایڈاپٹیشن آف لاس ایک کے تحت ریپلیس کر دیا گیا بورڈ افریم جو ریگلیٹ کرنے کے لیے ایک 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 ناقص کیا گیا ایک چھوٹا سا ایک ہے جس میں نام یا داس سیکشن ہے بورڈ افریم جو ایک ناقص کیا گیا اس کے علاوہ ذرائی ارازیات جو ہیں خاص طور پر جو حکومت کی ملکیت ہیں ان کی منجمنٹ کے لیے انہیں سو بارہ سے ایک ایک جلا جاتا رہا ہے جس کو کالونیزیشن آف گارمنٹ لینڈز ایک نائنٹین ٹویلڈ کہا جاتا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کنسالیڈیشن آف ہولڈنگز جو ہے وہ کیا چیز ہے کنسالیڈیشن آف ہولڈنگز جو ہے جیسے کی کنسالیڈیشن کی لفظ سے واضح ہے کہ کنسالیڈیٹ کرنا ہے ہمارے منجاب میں جو ایورج اونرشیپ ہے وہ 3 اکر پر فیملی ہے اور اگر ہم کلٹیویٹر لینڈ کی نکالیں آئیورج تو وہ صرف ایک اکر پر فیملی نہیں کر دی ہے کیونکہ پیسے جب تائیں یہ بہت زیادہ زمینوں کی اتنے ڈیویجن ہوتی رہی ہے اور اب ایک اکر سے بھی کام کردیویٹر لینڈیویٹر لینڈ پر فیملی ہے اس کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی لوگ تو ہیں وہ اور تیترین زمینیں حریرتے ہیں یا وہ راستہ سے لیتے ہیں یہ کسی اور طریقے سے ایکوائر ہوتے ہیں تو ان کی رقبات جانتے ہیں وہ مختلف دور دور ہوتے ہیں اور ان کو منیج کرنا ان کو سراب کرنا ان کے لئے لیے 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 وسیلے کرنے پڑتے ہیں اس لئے گورنمنٹ نے کنسالیڈیشن آف ہولڈنگ سا نظام مطارق پرائے جو ڈیٹر ایس لاحلی سسلے میں کنسالیڈیشن آف ہولڈنگ آرڈنس نائنٹین سکسی اور لاسلی اب پنجاب ایک کلچر انکم ٹیکس آرڈنس کلی آرڈنس آجا ہے اس کے بعد ایکٹ کی شکر میں آگے نائنٹین نائنٹی سیون میں اور اب پنجاب میں ذریعرازی پر بھی انکم ٹیکس حصول کیا جاتا ہے اور یہ سیون میں آنے کے بعد لینڈ ریبنی جو ہے وہ پریکٹیکلی عوالش کا دیا گیا اس کے لئے بقائرہ ایکٹ جو ہے وہ ایک ایبولیشن آف لینڈ ریبنی ایکٹ نائنٹین نائنٹی ایٹ اب لینڈ ریبنی کا لفظ ضرور ہی یوز ہو رہا ہے لیکن لینڈ ریبنی پریکٹیکلی پنجاب میں رسول نہیں کیا جائے اب یہ پوچھیں گے کہ جو لینڈ ریبنی ایکٹ جو ہے اس کی ضرورت نہ رہی جب لینڈ ریبنی کی رسول نہیں کرنا تو لینڈ ریبنی ایکٹ کی حیاء ضرورت ہے لینڈ ریبنی ایکٹ میں صرف لینڈ ریبنی کی رسولی کا نہیں ہے اس سسٹم بلکہ جو لینڈ ریبنی یا مالیہ کی رسولی کے علاوہ اگر کوئی بھی دوسر واجبات رسول کرنے ہوتے ہیں جو کہ لینڈ ریبنی یا لینڈ ریبنی سے اس کے لئے اس کو لینڈ ریبنی دیکلیئر کر کے تو ان کو رسول کیا جاتا ہے اس کی جو پروسیڈر ہی ریکووری کی آف لینڈ ریبنی کا وہ ابھی تک فلی اپی کے بند ہے اور بہت سارے معاملات میں گورنمنٹ بھی تک کر رہے ہیں تو میں آپ کو اوبرویو دیتا ہوں آپ کو ویسٹ پاکستان لینڈ ریبنی ایک 1967 ایسے تو ایمینڈمنٹ کے ذریعے پنجاب لینڈ ریبنی ایک 1967 بند کر لیکن ابھی تک اسے ویسٹ پاکستان اس لئے کہتے ہیں کیونکہ جب ویسٹ پاکستان کو چاروں صوبوں کو علاقہ کیا گیا تو یہ چاروں صوبوں نے اسے ڈاب کر دیا تو ابھی تک چاروں صوبوں میں اپنے اپنے صوبے کے نام سے ہیپنی خیبر ہے لیکن اس کو ابھی تک ویسٹ پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے ویسے ہی پنجاب لینڈ ریبنی ایک 1967 اب اس میں مختلف دیئے گئے ہیں چپٹرز تو میں آپ کو چپٹرز کا اوبرگیر دوں گا سب سے پہلے یہ ہے کہ جی لینڈ میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ اٹھارہ سو استاسی میں پہلا نے اٹھارہ سو اکتر میں آیا لیکن اس کے بعد اٹھارہ سو استاسی میں جو آیا وہ نائنٹی سکسی سام تک تقریباً اسی سال تک وہ نافذر عمل رہا لیکن اس میں ایک خامی تھی اٹھارہ سو استاسی میں یہ نافذ ہوا اس وقت تعلیم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی اور نہ اس وقت کوئی سائن کا سکتا تھا اور نہ کوئی عام آدم پڑھ لیکھ سکتا تھا اور نہ اپنا محافظم بھی بتا سکتا تھا یہ تمام جو تھے اختیارات وہ رہنوی فیلڈ سٹاف کے پاس تھے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میرے پاس آ کے پیش ہوا اس نے اٹھا لگایا اور میں اس کا رکمہ جگہا ہے یہ موڑ کے لیتاروں سے سیر کر رہا ہوں تو ایسی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا قرب رہنوی فیلڈ سٹاف ہے انہوں نے اس کا نجائز فائدہ کو کرنا چلو کر دیا اور یہ ایک جو ہے پریکٹیکلی وہ یوزلس ہوگا ہے تو نائیٹی سکس سیمن میں ایک نیا لینڈ نیمی ایک میں مطارب کیا گیا دی اس میں کافی ساری پروسیدر کی تو شکیں وہی تھی لیکن ان میں کافی سارے جو ہیں اینڈ دی ایک پروومنٹ اور ایڈمیٹ کی گئے تو اس ایکٹ کے ذریعے دقریبا چوبیس پریویس ایکٹ جو ہے وہ ریپیل کیے گئے اور وہ چوبیس ایکٹ انہوں سے بخش کی ہوتا ہے اس کی یہ ایک بھاپور قسم کا لینڈ نیمیت ہے وہ ان کو مطارب پرایا گیا اس میں سب سے پہلے تو جو ہے چپٹر ہے پری ایمبر کا سیکنڈ چپٹر ہے ڈیویزنز اینڈ ڈیسٹرکس یہ کہتا ہے کہ پنجاب کو اس صوبے کو ڈیویزنز اینڈ ڈیسٹرکس میں تقسیم کر کے لوں کا انتنام چلائے جائے گا تو ان کے ریونی کے حوالے سے جو ریونی آفیسرز ان کو ڈیو کرتے ہیں تو یہ ڈیویزنز جو ہیں یہ نو ڈیویزنز ہیں اس وقت پہلے آٹ ہوتی تھی ایم نائیت جو ہے وہ صحیح والدو کی انوری ہے اور تھرٹی ایٹ ڈسٹرکس ہیں ایک سو اٹھتیس تحسینز ہیں اور صرف اکیس سب سے سیلز ہیں سب سے سیلز کا رواج نہیں ہوتا تھا یہ پولیٹکل بجوبات کی وجہ سے بڑی تحسینوں کو انہوں نے سب سے سیلز میں کنورٹ کیا ہے نیکس ایس چپٹر تھرڈ جو ہے اس کا وہ ڈیل کرتا ہے اپائنٹمنٹ اور پارز آف ریونی آفیسرز کو تو یہ سیکشن سیمن جو ہے اس کے مطابق جو ریونی آفیسرز کی کلاسیز بیان کی گئی تھی جو پوینچل لیول میں جو سب سے ہائیسٹ آتھارٹی ہے جو پہلے فائنانشل کمیشنر ہوتا تھا وہ اب ہے بورڈ آف ریونی بورڈ آف ریونی جو ہے وہ صرف ایک فرد کا نام نہیں ہے یہ ایک اداری کا نام نہیں ہے بورڈ آف ریونی کے پہلے تو ایک تو دو ممبر ہوتے تھے لیکن اب اس وقت دیارہ ممبر ہیں بورڈ آف ریونی کے اور ان میں سے تین جو ہے وہ انتظامی معاملات کے ساتھ عدالتی معاملات بھی دیکھتے ہیں ایک ہے ممبر ریونی ایک ممبر کنسالیڈیشن جو کنسالیڈیشن او کنسالیڈیشن آف ریونی دیکھتے ہیں جو ممبر ریونی ہیں وہ اسٹیبشمنٹ آف ریونی آفیسرز دیکھتے ہیں اور دوسے معاملات جو ہیں لینڈ لینڈ مرک کی مطلبہ اور تھرڈ ہے ممبر کارلنیز یہ گارمنٹ لینڈ کی کارلنیزیشن اور اس کے مسائل کی مطلق ایگزیکٹیو اتھارتی ہیں ان کے علاوہ آٹھ جوڈیشن ممبر ہیں جو صرف اور صرف جوڈیشن کام دیکھتے ہیں نیچے کے ریونی آفیسرز کی اپینے مگرانی ہو گیا تو نیکسٹ ہے جی فورتھ چپٹر پروسیجر آف ریونی آفیسرز کو ڈیو کرتا ہے کہ ویسے تو سی پی سی میں پورا پروسیجر جوڈیشن جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے لیکن یہاں چونکہ سپیسفیق لاہ ہیں سپیشل لاہ ہے اس میں سی پی سی ایس سج اپی کے پر دیئے ہیں لینڈ ایپنی رولز کا سیکشن سکس یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ پرویئنس لینڈ ایپنی ریکٹی یا دوسرے ایکس کی خاموش ہوں گی سائرنٹ ہوں گی وہاں پہ سی پی سی کی پرویئنس جو نیابن لانگود ہیں اس لیے ناہام طور پہ سیکشن وان فائی وان سی پی سی اور یہ جو ہم دوسرے انیبنی جو نیابن پرویئنس ہیں ان کو ان کے اوپر لانگود ہیں زیادہ quienیر میں نہیں کرتے ہیں ریونیو ریکٹ جو مین ای آپسل کا کام ہے جو ریونیو کرتا ہے وہ ہے ریونیو ریکٹ کرنا ریونیو ریکٹ سے ملات ہے جو مینو دارکومنٹ ہے وہ ایک چھوٹے سے چھوٹا یونٹ جو ملکہ ہے جیسے ذن سوبہ صوبہ کے بعد دیویجن ڈسٹرک تحصیل تحصیل کے بعد سب تحصیل اور اس کے نیچے پھر موازعہ موزہ ویلیج ریونی اسٹیٹ ایک ریونی اسٹیٹ جس میں ایک یا ایک سے زیادہ گاؤں ہو سکتے ہیں ان کے لیے ایک ریکارڈ آف رائٹس جیسے جمع بندی جس طرح چار سالہ یا کافی سارے اس کے نام میں ریکارڈ آف رائٹس مطلب کیا گیا ہے جو ہر چار سال کے بعد اس کی تجلیر کی گئی ہے تجلیر کی جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو ریونی ریکارڈ ہے اس میں حسرہ گرداؤی، ریجسٹرہ موٹیشنز، ریجسٹر نقلستان یہ ہے ریڈ بوکس اور روز نامچا اور بیش میں تقریباً 38 قسم کے ڈاکومنٹس ہیں جو یا ریجسٹرز ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں ریونی ریکارڈ کی جو ڈیفنیشن میں آتی ہے نیکس ہے جی چیپٹر سیون کے تحت اسیسمنٹ کا طریقہ کر دیا گیا کہ کس طرح جو ہے پیداوار کی اسیسمنٹ جب تک آپ کسی چیز کو اسیسسس نہیں کریں گے کہ مولکیش یا سوڑے کے کون کون سے زیدے کی کون سے علاقے وہاں پہ کس علاقے میں کتنی پیداوار ہوتی ہے اس وقت تک آپ اس کی ریکاوری کا جو ہے وہ سسٹم نہیں کنا سکتے اسیسمنٹ کے جو ہے تلکہ کار وہ دیا گیا سیکھنے چیپٹر سیون میں نیکس ہے جی کولیکشن آف لینڈ ریمنیو یہ چیپٹر ایٹ میں ہے لینڈ ریمنی جیسا جو میں پہلے بتا چکا ہوں تو تلیکٹی کر یہ بارش ہو سکتا ہے لیکن اس کا جو دریکہ کار ہے وہ ابھی بھی اتنا ہی خیلی ہے جیتنا پہلے تھا اور جو اس کو لینڈ ریمنی کو اپادش کرنی کی میر بجائی ہے تھی کہ پنجاب میں لینڈ ایگری کلچر انکم ٹیکس نافذ ہو گیا اور جب ایگری کلچر انکم ٹیکس آگیا تو ڈبل ٹیکس نہیں لیا جا سکتا تھا اس کی لینڈ ریمنیو کو ختم کر دیا گیا لیکن جب سوری کا معاملہ آتا ہے ایگری کلچر انکم ٹیکس کی اس کے لیے بھی ان پرویزن کی گائیڈنس لی جاتی ہے نیکس ہے جی پارٹیشن پارٹیشن آپ کوڑننگز جو ہے یہ بہت امپارٹنٹ سنجیکٹ ہے لینڈ ریمنیو کا کہ جب وقت کے ساتھ ساتھ زمینیں کچھ لوگ خریدتے ہیں کچھ وراسط میں مالک بنتے ہیں تو میں نے آپ کو اس کی پیلے یہ نہیں بتایا کہ اس کا چھوٹے یونٹس ہیں ان کو کہتے ہیں کھاتا ریجسٹر حق دارے زمین جب مرتب کیا جاتا ہے تو اس میں اکاؤنٹس تو ہیں یہ مرتب کیا جاتے ہیں بنائی جاتے ہیں ہر مالک کا ایک اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے اور اس مالک کے اکاؤنٹ کو کہتے ہیں کھاتا اور جو مزارے کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جیسے کمپینٹ میں جاتے ہیں ہمیں اکاؤنٹ نمبر ملتے ہی سے تر یہ دمرمندی اور حسرگردامری وغیرہ ہمیں بھی کھاتے اور مزارے کے جو کاؤنٹ ہیں اس کو خاتونی کہا جاتا ہے ان سے ہی وہ ساری کیٹلاگیں اور اس کو سارا دیل کرتے ہیں یہ کھاتے میں جو رکبہ ہوتا ہے وہ ایک مالک کا ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کھاتا جو ہے وہ قائم رہتا ہے جب وہ رکبہ بیج دیتا ہے یا وراسط میں لوگوں کو منتقل ہو جاتا ہے تو وہ اس کھاتے میں کوئی اونرز بن جاتے ہیں وہ مشترکہ مالک رہتے ہیں اس کھاتے میں کیونکہ وہ کھاتا جو ہے اس کی دیویجن کے لیے صرف اور صرف ایک طریق ہے کہ ریونی حافیسر جو ہے وہ اس کی پارٹیشن اس کھاتے کی کرے تو پھر ایک نیا کھاتا بن سکے گا یہ جب کوئی آدمی آکے تو ریونی حافیسر کو اپلائی کرتا ہے کہ میں شریک کھاتا ہوں یا اونرز بن جاتے میں تو میں اپنا کھاتا علیدہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے پورا پروسیجر دیا گیا سیکشن ایک سو پہنتی سے ایک سو پچاس تک جو کہ چپٹر نمبر ایٹ ہے کہ کس طریقے سے وہ اپلیکشن انٹرٹین کرنی ہے اور کیسے کرنا ہے ہماری درکی جو سب سے کمپنیکیٹڈ ڈیٹیشن ہوتی ہے عام ڈیٹیشن جو ہے وہ اتنا ٹائمی لیکن لیکن جو پارٹیشن کی ڈیٹیشن ہے کہ وہ دہائیوں کا حساب سے ٹائمی ہو جاتی ہے پہلی لیول سے شروع ہو کے تو سپریم کورٹ تک جاتے جاتے تیس چاریس سالے کی مہمولی بات ہوتی ہے پارٹیشن کے کیسز میں کیونکہ جن کے قبضے میں زمین ہوتی ہے وہ دینا نہیں چاہتے اور جن کے قبضے میں سیٹی ہے وہ دوسروں کو نہیں دینا چاہتے اس وجہ سے پارٹیشن کا جانا یہ بہت امپورٹنٹ چپٹر ہا گیا تو نیکس سیڈی اپیلی ویو این ریویجن یہ تقریبا جو سی پی سی میں ہمیں گائیڈ لائنز ملتی ہیں انہی کے مطابقی ہیں لیکن یہ سپیشل لائنز ملتی ہے اور ان کی آخری ریویجن ہیں اپیل وان سکسی وان سیکشن کے طرح ہے ریویو وان سکسی تری اور ریویجن وان سکسی فور کے طرح تو ریویجن جو ہے یہ سو و موتو اختیار کے طرح بھی کی جا سکتی ہے اور اپلیکیشن دیون ویدن دا پریس ٹائپ ٹائم وہ بھی کی جا سکتی ہے لیکن ریویو جو ہے وہ بورڈ افریمیو کے پاس سو و موتو ریویو کا اختیار نہیں ہے البتہ کولیکٹرز اور کمیشنرز کے پاس جو ہے وہ سو و موتو ریویو کا بھی اختیار ہے تو نیکس یہ ہے کہ سیول کورس کی جو ریسٹکشن ان معاملات میں بار کی ہوئی ہے سیکشن وان سیمٹی ٹو ہے لینڈ ریون ایکٹ کا جو کہ جو ریسٹکشن سیول کورس کی بار کرتا ہے ایسے معاملات میں یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر جو ریسٹکشن بار ہے تو پھر سیول کورس کیسے انٹرٹین کر رہی ہیں لینڈ ایمیوک کے میٹر بھی کر رہی ہیں سیکشن 36 کالنیزیشن ایکٹ کہتا ہے کہ جو ریسٹکشن آس سیول کورس بار ہے سیکشن 26 کنسالیٹیشن اپولڈنز ایکٹ کہتا ہے آرڈینز کہتا ہے کہ جو ریسٹکشن بار ہے سیول کورس کی لیکن اس کے بعد سیول کورس ہیں وہ اس کو انٹرٹین کرتی ہیں تو ایک تو جو ہے جو ایسے روٹین میں جو انٹرٹین کرتی ہیں اس کی سکسس کا تو اتنا چانس نہیں ہوتا دیکھیں کہ تمام جو توانین جو ریسٹکشن بار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن معاملات میں ریول آفیسر کے پاس اختیار ہوگا وہاں پہ سیول کورس کی جو ریسٹکشن بار ہے لیکن جب تمام ریول آفیسر کی اپیلز اور ریجنز اپلی بورڈ اکزاس ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو چونکہ کسی ریول آفیسر کے پاس اختیار نہیں رہتا تو پھر نیلہ فائیڈ کی گراؤنڈ پہ ہم سکسس فولی سیول کورٹ کو اپلوچ کر سکتے ہیں لینڈ ریول آفیسر کے بعد ہے پنجاب ٹیننسی ایکٹ یہ سیکنڈ موسٹ امپورڈن لا ہے رہنی کا پنجاب ٹیننسی ایکٹ جو ہے یہ دیل کرتا ہے مختلف قسم کے مزارین اور مالکان کے حکوم اور ان کے لائیبیلٹیز اس کو دیل کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے کی سیکنڈ فائیڈ سکس سیون ایٹ میں آکوپینسی ٹیننٹس کی قسمیں بیان کی گئی ہیں آکوپینسی ٹیننٹس کی ناام طور پر ایسے مزارین ہیں کہ جو سدینوں سے اور نسلوں سے آ رہے ہیں مالک مزارے آ رہے ہیں لیکن وہ اپنے مارکان کو کوئی حساب ٹائپ پیداوار نہیں دیتے تو ان کو سیکشن ایک سوچولہ انگزارٹ کیا گیا تھا غالبن نائنٹین فوٹی ٹو میں اس کے تیرم کو حقوق بن خیئے دے دیئے گئے کچھ کو اگینس سم کمپنسیشن اور کچھ کو بداؤ ٹیننی کمپنسیشن کلاسی کا تیرمس ہیں دوسرا یہ ڈیل کرتا ہے پیمنٹ آف رینڈ بائی دا ٹیننٹ ٹو دا لینڈڈورڈ کہ اس میں کیا پرسنٹیج ہوگی کتنا اس کو انہینس کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے مصولی کی جا سکتی اور انہوں نے مصولی کی بنا پر کیا اقدامہ کیا جا سکتے ہیں اور یہاں چپٹر 3 ڈیل کرتا ہے چپٹر 4 ڈیل کرتا ہے لینکوشمنٹ، امبارڈنمنٹ اور ایجیکمنٹ آف ٹیننٹ جو لینڈ فارم آنے سے پہلے ٹیننٹس ان کے حقوق نہایت محدود تھے ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی لینڈ فارم جو ہیں ان کے طریقے میں ٹیننٹس کے بعد ہنگ میں ٹیننٹس کو کافی حقوق دیئے گئے ہیں اور امینڈمنٹس کر کے تو ان کی ایجیکمنٹ کے انطلقہ حالات کے کن حالات ہیں ان کی ایجیکمنٹ ہو سکتی ہے اور کن صورتوں میں ہو سکتی ہے کس پروسیجر کے طریقے ہو سکتی ہے اور وہ بھی بیڈاوٹ انٹرونٹشن آف ارہمین کو ان کی پہ تغلیم نہیں ہو سکتی ہے نیکسٹ چیپٹر سکس وہ ڈیو کرتا ہے ان کی ایمپروومنٹ کو اور کمپنسیشن کی اگر کسی کو کوئی چھوڑ جاتا ہے مزا رہا یا کسی کو نکال دیا جاتا ہے تو اس نے جو ایمپروومنٹس کی ہیں ان کی کمپنسیشن اس کو کیسے ملے گی نیکسٹ ہے جی جو رسکشن اور پروسیجر وہ بھی اسی طرح ہی ہے ہی اس میں پہیل ریو اور دویئین پہتا ہے ان کا نیکسٹ ایکٹ بہت ایمپارٹنٹ ہی جس کا میں تھوڑا سکتزگر کا پھوچکا ہے ایسس بار ایمیو ایک ٹ٩وٹی سیون اس ایکٹ کے اے انیکٹ ہونے سے پہلے فائنانشل کمیشنل جو تھے وہ ڈیو کر دے تھے تمام حاملات کوپ اور ایک ہی فائنانشل کمیشنل پورے پھنسیس جاکے ہوتے تھے اب یہ مجودہ اس وقت کا مذکم تین ایگزیکٹیو ممبرز ہیں بورڈ افرامل کے جو اپنی معاملات کو جو ایک فیننشل پرمشنر دیکھتا تھا ان معاملات کو اب دیکھتے ہیں تو جو کانسٹیوشن اپ بورڈ افراملی میں اس میں یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد ممبرز کا ایک بورڈ ہوگا آج کا گیارہ ممبرز ہیں اور ایوری ممبرز دینڈ ٹو بورڈ افرامل سپرینٹینڈنس اینڈ کنٹرول وہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ تمام پنجاب میں ان کے سنے ایک کنٹرول ہوگا اور یہ سپروائزنگ ہائی ایس افراملی ہوں گے ایگزیکٹیو افراملی ہیں پورے سووے کی ریویین آف آرڈر بائی بورڈ ناظرملی تو یہ لینڈ ایڈ ایڈ میں ریویین کا پروسیجر دیا گیا کہ ریویین آف آرڈر جو ہے وہ بورڈ افرامل کے آرڈر میں وہ سنگل میمبر بورڈ افرامل کرتا ہے آفر ایڈ افرامل سپر کہ اگر فرس آرڈر کمیشنر نے پاس کیا ہے اور اس کی اپیل میں سنگل میمبر بورڈ افراملی اس کو ریویرس کر دیتا ہے تو صرف اس حالات میں سنگل میمبر کی آرڈر کو ایک مزید ریویین کے ذریعے فل بورڈ میں چیلی کیا جا سکتے اس کیلئے سیکشن سیون ہے اس ایکٹ کا جو اس کی قائد نے دیتا ہے اس کے علاوہ سنگل میمبر کے آرڈر کو ریویو کے علاوہ کسی طور بھی بورڈ میں چیلی نہیں کیا جا سکتے تو ریویو جو ہے بورڈ افراملی کی سیکشن ایٹ ڈیل کرتا ہے بڑا اس کا مختصر سا سکوپ ہے اس میں صرف ڈیو اینڈ امپارٹنٹ گراؤنڈ ہو یا ایسی ایویڈنس جو پہلے آپ کو نالج میں نہیں تھی یا ایک ایرر اپیرنٹ آنڈی فیکٹا فیس آف ریکٹ ہو تو اس میں یہ ریویو دی جا سکتی ہے اور پاور ٹو میرے قرونز جیسے کہ چونکہ یہ پنجاب کی ہائیس ترخارٹی ہیں tokin کو رول بنانے کا پورا اتیا ہے لیکن سبجیکٹو جنرل اپ اپ ہی گورنٹ اگر کئی رول جو ہے وہ بناتے ہیں they have to get it approved from the government from the chief executive of the province he may be a chief minister or may be a governor آگے جانے سے پہلے ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں لینڈ ریونیو ایٹ کے تحت بھی ریویشن رویو اور اپیل کی ایچلی پاورز ہیں آپ نے دکھائیں بورڈ آف ریونیو کے اندر بھی ہے تو وہ والی پاورز ان کو بورڈ آف ریونی کو اپنے ایٹ کے تحت بھی آفیل فرق ہے جی میں بتاتا ہوں جی سیکشن وان سکسی وان ہے وہ اپیل سون سکتا ہے فریمی کے پاس ایٹ Technology جو نے اپنے پاورز سمال کے لیتر دور کروڈ، سمی مشنور بورڈ آفریم اور اس لیے پاورز اندر بھی کھائی کو اپنی ٹکر آرڈ نہیں بھی کی نہیں ہے بورڈ آفریمیور سے اپنی آراف سے بھی گا۔ یعنی کہ کولیکٹر اور پرمیشنر کے آردر کی ریویئن کریں گے تو وہ ہوگی 164 لیکن اگر سنگل میمبر کے آردر کی ریویئن فل بورڈ نہیں کرنی ہے تو وہ سیکشن سیون بورڈ آف ایم میں اکتا ہے تو یہ ان میں فرق کریں گے ایسا کہ ایک کالونیزیشنہ گورننٹ ڈینٹس پنجاب ایک 1912 یہ پیدا کوڈیفائی ڈالات تھا فاردی سٹیٹ لینٹ اس سے پیدا گورننٹ گرانٹس ایکٹ اور کرامنٹ گرانٹس ایکٹ رہے ہیں 1893 میں اور 1888 میں لیکن یہ انیس سو بارہ میں جو ہے یہ پیدا کوڈیفائی ڈالات تھا پہلے جو ایک سٹے وہ بلکل مقصر تھے کہ کس طرح جو رہن سرکار وہ گرانٹ ستا کر سکتے ہیں لیکن اس میں پورا کوڈ دیا گیا کہ کس طریقے سے مینج کر رہی ہیں یہ ایسا کہ آپ کو میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ پنجاب میں سے پانچ دریا گزرتے جاتے ہیں اور بہت ساری زمینوں کو سراب کرتے ہیں لیکن یہ انیسویں صدی تک یہاں پر مہری نظام کا کوئی موجود نہیں تھا یہ تقریباً اٹھارہ سو چھاسی سے لے کے انیس سو چوبیس تک داس بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی مہروں کا نیٹورک ان دریاؤں سے نکالا گیا جن کی وجہ سے آپاشی ممکن ہو گئی جس میں موجودہ ڈسٹرک ملکان، ہانیوار، بہاورپور، ساہی واد، ہانیوار وہ کبھی سارے ڈسٹرک ہیں جن میں سمپل ان کے پیشان یہ ہے کہ جہاں پر چاک نمبر چلتا ہوگا گاں وہ اس نہری نظام کے اندر آتے ہیں تو یہ زمینیں جہاں سے تو دریاؤں گزرتا تھا وہاں سے کچھ علاقے جو تھے وہ سراک ہوتے تھے اور ذرہیز تھے لیکن ان سے تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے تو وہاں ریت اور سہراؤں کے علاوہ کچھ میں نہیں تھا ملتا یہ بریٹش گورنمنٹ کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے اتنے بڑے نہروں کے نیٹورک جو کہ آج تک پوری دنیا میں اور کلیں آج بھی نہیں بن سکے گورنر نے بنائے دس مشہور نیٹورک تھے تک 1886 سے 1924 تک تو وہاں پہ پھر جب میں نے بنائی تو پھر لوگوں کو اٹریکٹ کرنا تھا کہ آپ آگے یہاں پہ آپ آگے ہوں اس کے لئے پورے انڈیا میں جو ہے وہ انڈسٹرک کولیکٹرز کو بھی انسٹرکشنز دی گئی کہ آپ لوگوں کو انوائٹ کریں شروع میں بلکل فری آفکاس اور کئی کسار کے لئے اس وقت مقصد یہ تھا کالنیزیشن جیسے کہ نوہ آبالیات یعنی آبادکاری ان کا مقصد تھا ان زمینوں کا جو کہ اب تو کافی عرصہ ہو گیا یہ ساری زمینیں تقریباً جو ہیں آباد بھی ہو چکے ہیں جو ہو سکتی تھی اور ڈسٹریبیوٹ بھی ہو چکی ہیں اور اب جو ہیں ان کے پرپس جو ہیں صرف مینجمنٹ کی حد تک رہ گئے لیکن اس زمانے میں جو لاکھوں کروڑا لوگوں کو روزگار دیا اور جو لاکھیں زمیندار منایا لہانے اٹھایا وہ کسی ایک پر تحت کیا گیا تو یہ ایک جو ہے اس میں پروسیجر دیا گیا سیکشن ٹین میں کہ how will a grant be made to a person تو سیکشن دس جو ہے یہ ڈیو کرتا ہے اس کو سیکشن دس کے چار سب سیکشن ہے سیکشن دس کا سب سیکشن ون یہ پروائید کرتا ہے کہ the government may grant any land to any person under any conditions as we think یہ اتنی وسیع اختیارات ہیں government کے پاس کہ government جس کو چاہے جتنا چاہے جہاں چاہے اور جس condition پر چاہے اپنی افقاس چاہے یا against some consideration چاہے whole land grant cut سیکشن دس تو جو ہے لیکن یہ اختیار جو ہے یہ کم استعمال کرتی ہے government کی اس طرح اس کو grassroot level لانے پر کے لیے اور ڈیسینٹرلائز کرنے کے لیے دس دو کی پروائید رکھی گئی ہے جس میں یہ ہے کہ board of failure subject to general approval of government may issue statement of conditions under which land is to be granted by any authority اس کے لیے statement of conditions مختلف اقار میں مختلف حالات کے تحت جب قرآن زمانے میں سیمپل عبادکار ریٹرنز پر دی جاتی تھی پھر اگر جن کے لیے گوڑے چاہیے تو گوڑی پلس کی نگا دی اگر اونٹ چاہیے تو اونٹ پل سکیم نکال دی اگر بوش کی کمی ہو گیا تو لائف سٹاک سکیم نکال دی تو کس طرح مختلف حالات میں مختلف conditions پر دیئے جاتے تھے اور اس جو conditions فریم کی جاتی تھی ان کو خورس افلاح حاصل ہوتی تھی اور اس میں کوئی ایک اتھارٹی مختلف کرتی جاتی تھی نارم پولی اور ڈسٹرک کولیکٹڈ ہوتا تھا جس کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے آج کل چونکہ زمینوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور ان کا miss use بہت بڑھ گئے تو موجودہ گورنمنٹ نے تمام گرانٹس پہ تمام سیلز پہ پبندی لگائی ہے اور ذریعی زمین کلچر لینڈ کی الارٹمنٹ کا صرف اور صرف ایک دلیا ہے کہ اس کو نیڈامی کے ذریعے لیز پہ لیا لیں سیل کی کوئی سکین نہیں ہے اگر کوئی قیمتی ارازیات ہیں یا پراپرٹیز ہیں وہ پنجاب پرائیوگیشن گورڈ کے ذریعے سیل آٹ کی جاتی ہیں لیکن نارمونی جو اویلیبل لینڈز پڑی ہیں جو یا تو آن الارٹریڈ ہیں یا کسی کے نام سے کینسل ہوتی ہیں ان کو یہ تیمپریری کلٹیویشن سکین کے قیادت نیڈام کیا جاتا ہے اور اس کے لیے شراج یہ ہوتی ہیں کہ اس ریویو سٹیٹ سے باہر کا آدمی نیڈامی میں حصہ نہیں لے یہ رسٹکٹیڈ اوپالکشن ہوتی ہیں تو اس کے باہر کا آدمی نیڈامی میں حصہ نہیں لے سکتا تو اس طرح گورورمنٹ ریوی بھی فیچ کر لیتی اور انہوں نے ترانسپرینسی کی بھی کوشش کی جاتی ہے پروپرائیوٹی رائٹس جب لوگوں کو بلایا گیا بات کیا گیا تو اس وقت بیشہ کیریگیشن کی فیسیلٹیز دی گئیں لیکن یہ زمینیں مکمل غیر آباد تھی ریت تھی اور سہرا تھے تو لوگوں نے دن رات وہاں پہ میند کی اور وہاں سام، بچھو اور دوسرے جانور ان کا مقابلہ کر کے اور دن رات وگا کے انسپرینسی کو آباد کیا تو پھر ان کو انعام کے طور پہ کہ گورورمنٹ کا ایک جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ زمینیں آباد ہوں کسی طرح سے تو پھر ان کو ایک سبسیکنٹ سٹیج پہ حقوق مکیہ دے دی گئی پروپرائیوٹی رائٹس دے دی گئی تو آج بھی پروپرائیوٹی رائٹس کی مکمل سکیمیں آتی ہیں لاس سکیم آئی تھی 2005 میں لیکن اس میں جو ریڈ تھا وہ مارکٹ پرائیس اکھا گیا تھا لیکن اب وہ بھی دوہزار پانٹ کی سکیم تھی ایک سپیسیک پیریڈ کے لی تھی وہ پیریڈ اکسپائر ہو چکے آج کا پروپرائیوٹی رائٹس کی کوئی سکیم نہیں ہے سیکشن 15 یہ کہتا ہے پروپرائیوٹی رائٹس کا طریقہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو پروپرائیوٹی رائٹس کے آرڈر کیا جاتے ہیں کون وہ اپنی رقم اپنی قیمت جمع کر آ دیتا ہے تو یہ بکمز فل آونر ٹائٹل ڈاکومنٹ کی ضبورت نہیں ہے ٹائٹل ڈاکومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں سمجھے جائے گا کہ آونر نہیں اور سیکشن 15 اس کو مکمل پروٹیکشن دیتا ہے اس کے علاوہ جب یہ زمین کسی کو آرارٹ بھی جاتی ہے تو اس کی کچھ آفٹر سیل کے بعد عام طور پر کوئی کنڈیشن نہیں کی جا سکتی سیل تو ہوگی وہ ان کنڈشنل ہونے چاہیے لیکن ان سیکشن سیکنسٹرانس ٹیکسل بھی جاتے ہیں کچھ کنڈیشنز جو ہیں وہ سیکشن تھائیٹی میں پوسٹ نہیں گئی ہے ایک شیڈیول دیا گیا کہ کن حالات میں پروپرائیٹی رائٹس کے پاس بھی جو مالک ہے وہ اور ان کی شرائطہ پاپند رہے گا ان میں مین یہ ہے کہ اگر کوئی اگزسٹنگ تھارو پیرز ہیں ان کی حکوک ملکیت نہیں دیے جائیں گے اور سو سال کے بعد بھی اگر کہ یہ میں زمین ہیلی چکا ہوں تو اس کے حکوک ملکیش آنے گا اگر کہیں سے تیل نکلاتا ہے مادریات نکلاتی ہیں کوئی اور منرس نکلاتی ہیں ان کی حکوک ملکیت نہیں دیے جائیں گے اس طرح کے چند جو ہیں وہ ہیں لیکن اگر گورنمنٹ یہ کہی ہم نے آپ کو دیا تھا یہ ایک بیلڈنگ بنانے کے لیے ریزیڈنچل کوڑا آپ نے اس پر کمرشل منا دی ہے تو ہم آپ کو دیزیون کرنا چاہتے ہیں تو اس پر اعلیٰ عدالتوں کی نظیرات موجود ہیں کہ ایسے حالات میں ایک ایسی کنڈیشن جو ہے مکم پورج نہیں کی جاتی ہے لیکن بورڈ اپرمیو ہے وہ اپنی اس معاملے میں زیادہ پر کائن جاتے ہیں پروپرائیٹی رائیٹس کا مطلب ہے کہ آپ اسی کو سیل کر رہے ہیں اپنے حقوق جو ہے کسی کو ملتقل کر رہے ہیں اور قانون کے تحت ایک دفعہ آپ اپنے حقوق ملتقل کر رہے ہیں تو اس کو منصوب نہیں کیا جا سکتا اور ایسی کوئی پرویین اس میں نہیں رکھی گئی تھی کالونیزیشن آگ گورمن ڈائنڈ میں کہ پروپرائیٹی رائیٹس آر گرانٹیڈ تو ایک پرسن اور اس کے بعد اس سے واپس لیے جائیں لیکن یہ مارشللہ دور میں سیمٹی سیون کا دور تھا اس وقت سیاسی وجہات کی بنا پر سیکشن سکسٹین کو ریپیل کیا گیا اور ایک نیا سیکشن تیرٹی کا سب سیکشن ٹو جو ہے وہ انزرٹ کیا گیا جس میں اور اس کو ناپسل عمل کیا گیا ہے اس سیکشن کو پرام پورٹین آگست نائنٹین پورٹی سیون سے تیودہ آگست انیس سو سنتالی سے لیکے آئے تک اگر کسی نے بھی پرارڈ، نسری پیزنٹیشن یا انیلیجیبیلٹی کی وجہ سے لینڈ حاصل کیا ہے تو وہ لینڈ جو ہے اس سے دیزن دیا جا سکتا ہے سیکشن 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 دیتا تھا ایک ٹیلنٹ کو اگر کوئی فراد اور ڈیسیر سے کوئی لینڈ دیتا ہے تو تین سال کے بعد اس کو پوچھا ہی نہیں جا سکتا گورورمنٹ یا کولیکٹر اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتے سیکشن سیکشن کی پروائزوری تھی اس کو ڈیلیر کر دیا گیا اور یہ سیکشن 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 ٹو انزرٹ کیا گیا جو بھی انسانی خود کے بھی خلاف عرصی ہے اس میں جو سب سے زیادہ ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ جب ایک آدمی زمین بیش کے چلا جاتا ہے تو انکمین مالک آتا ہے اس کو بلیکمنٹ کرنے کے لیے وہاں پرانا ریکارڈ نکلوا کے لیے پرانا ریکارڈ نکلوا کے لیے تو کوئی کمی نکال کے ایسی تو پھر اوڑا پرانوی اور کولیکٹر اس کو درخواستین دینا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جن کا پروفیشن ہی لیے ہے کہ وہ لوگوں کی جذباتیت سے اور ان سے خیمت لاچس وغیرہ نہیں لگے گئے ایک لیمیٹیشن ہے ہی نہیں جی اس کو پورٹین آف اگست نائنٹین فورٹی سیون سے نافذہ عمل کیا گیا لاچس میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر اگر آپ فراوڈ کے بر کسی کا کینسل کر رہے ہیں وہ کوئی بھی تین سال کی بھی لیمیٹیشن ہے کچھ اور جنرل لاو بھی نہیں لگے گا نہیں کوئی جنرل لاو نہیں ہے اور اس پر سپریم کورٹ کے آپ کے بیلے میں بیش مارا کے فراوڈ بھی شیئر سال اس کے لیے کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اور آپ کو اپنے مارا کے لیے میں بھی شیئر سیمزیاں ہمیں کونسلیڈیشن کیا رہا ہوں کونسلیڈیشن کو پورا ہوں ہمیں کونسلیڈیشن کو پورا ہوں ہمیں کونسلیڈیشن کو پورا ہوں جیسا کہ چھوٹے بلکھ کریں تو بڑے بلاک کی صورت میں ان کو کرنا تو اس کا پرپس دمین یہ ہی ہے کہ جب جس انٹیگریٹ ہو گئی ہے زمین مختلف مالکوں میں چل جاتی ہے یا ایک مالک کی زیادہ سکیٹر ہو گئی ہوتی ہے تو کنسالیڈیشن کے ذریعے ان کو اکٹھا کر کے بلاک کی صورت میں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اسے پاش کر سکیں اور ایڈیگیشن سورس بھی انہیں کم سے کم یوز کرنے پڑیں ایک بلاک کے لیے ایک ایڈیگیشن سورس ہی ہو اس کے لیے رکھا گیا ہے کنسالیڈیشن کنسالیڈیشن کون اپلائی کر سکتا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ یا اس کی آرثرائز ڈیپریزنٹیو کو اختیار ہے دیکھیں اس کے علاوہ اگر کسی گاؤں کے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ مال دانی ہے جن کا ردوہ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ مال دانی ہے وہ آگے اپلائی کر دیتے ہیں یعنی ہمارے گاؤں میں کنسالیڈیشن کے ضرورت ہے تو اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اس کا جو ہے پروسیڈر ہے اس کے لیے بوڑا فیرمو نے ریمو نے اپسرز کی ہرایت کے لیے ایک کردو میں کتاب چاہے جو ہے وہ چھا فکر ہے جو کہ عام آرمیگی بھی پرہنچ میں ہے بازار سے مل جاتا ہے مارکٹ میں وہ کنسالیڈیشن اپورڈنگ آرڈینس ملتا ہے اس کے ساتھ بھی این ایکس ہے لیکن وہ اتنی ٹیکنیکل لینگویج ہے کہ ہم مقلعہ حضرات جو اسے پڑھ کے تو کچھ مشکل صحیح اسے سیکھ سکے ہیں اور سب سے زیادہ جو نومور کو استحصال کیا جاتا ہے وہ کنسالیڈیشن میں ہی کیا جاتا ہے کنسالیڈیشن کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پورے گاؤں کی زمینیں ان کے نمبر آن کو ہتم کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کلاسیفکیشن کی جاتی ہیں کلاس ون کا لینڈ کونس ہے جو بہت اچھا فرٹائل اور ڈیڈیٹڈیڈ ہے اس کلاس ون کا ہے پھر اسے کامولا کلاس ٹو کا اس طرح پانچ کلاسیز میں اسے کنورٹ کر کے تو پھر اس کی ڈسٹیبیشن کی جاتی ہے کہ آپ کلاس پائیو میں پانچ کنال کے مالک ہے تو آپ کو کسی اور کلاس پائیو کا رکھا جو دے ہوئی ہے یا اس طرح بھی کیا جاتا کہ کلاس ون کا لے کے اسے کلاس ٹو دینا ہے تو کتنے پرسنوں سے اضافہ دینا ہے ایک اکڑ کلاس ٹو ملے گا پھر ڈیڑھ اکڑ ملے گا کلاس ٹری ملے گا دو اکڑ ملے گا اس طرح کی وہ کی جاتی ہیں لیکن سب سے زیادہ استقصال جو اس میں کیا جاتا ہے کہ جو بڑے مالک ہیں جو باوثر لوگ ہوتے ہیں یا جو کرپشن کرنے کی بشوت دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اچھی زمینے اپنے نام پہ لگا لیتے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ زرید و خار ہوتے ہیں اور میرے پاس جو زیادہ پرانے فیسز ہیں جو نائنٹین سکسٹی سیونٹی سے بھی چھوڑے ہیں اور مسلطہ چھوڑے ہیں ریمان پھر اس کے بعد چھوڑے ہیں تو وہ میرے پاس کنسالیڈیشن کی گئی ہیں اور زیادہ تر جو ہے نیا کنسالیڈیشن جو ہے وہ تو آپ پچھلے داس پندرہ سال سے تقریباً کوئی نام پھبند ہی لگائی ہوئی ہے کوئی نیا کنسالیڈیشن اپپریشن دونی گا اس کے بعد یہ بھی سینکروں ہزاروں کی تعداد میں عدالتوں میں جو ہیں کنسالیڈیشن کی پیسز پینت ہوئی ہیں اس کا اپیل اور رویئن دیئے گئے سیکشن 11 اور 30 میں سو موتو رویئن وڑا فرم کے پاس بھی اختیار ہے لیکن ان کے پاس بھی اختیار ہے لیکن ان کے پاس بھی اختیار بڑھتی ہے اس میں بھی یورسٹکشن آف سیورپورسٹر ہیں لیکن جب وڑا فرمی سے ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے یہ لاسٹ ٹاپک ہے لینڈ ری فارمز لینڈ ری فارمز جیسے کہ نامسدہ ہے ذریعی اصلاحات یہ جو ری فارمز کرنی ہے وہ جو کیسے کی جاتی ہیں ان کے بیسک پرپس ہیں لینڈ ری فارمز کے وہ یہ تھے کہ جو ایک ہیومن تپیسٹی میں یہ جب لینڈ فارمز شروع ہوئی ہیں اس وقت مشن کی اتنی زیادہ وہ پاپولر نہیں تھی تو مزارعان کے ذریعے ہی رکب کاش رکھتے تھے تو ایک آٹھونی ہیومن تپیسٹی میں کتنا ایک رکبہ جو کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے اور پھر جو بڑے مالکان ہیں جن کو آسٹر آف انگریزوں نے جاگیریں دیئے ہی تھی وہ رکب کاش نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکتے تھے تو پھر گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کنسلیشن ہی کی ہے کہ ایک تو غیرہ بار بکبین ہیں وہ کاش رکھتے ہیں جو بے روزدار پسان ہیں ان کو روزدار مکنے اس کے لیے لینڈ فارم میں ایک میکسمن سیلنگ جو فکس کی گئی پہلی رینڈ فارمز آئیں اس میں ڈیفرنٹ تھی پھر سیمٹی ٹو میں یا ایور سیمٹی سیمٹی سیلنگ سے چکتے ہیں لیکن تکریبا بسک پر پہزال کری خیلی تھی دچ ساتھ سیلنگ 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 شرح کمپنسیسی ٹو میں سسایا پہلی رنگ فارم مہیکنیں ایور سیلنگ 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 ٹو کیا سوائے پیمان سیلنگ 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 سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سیل افتر پرس لینڈ جو لوگوں سے لیا جاتا ہے لینڈ بڑے مالکوں سے جو اضافی رکوا زبط کیا جاتا ہے وہ ٹیننٹس کو الارٹ کیا جاتا ہے اور اس کو کچھ کمپنسیشن بھی بھی جاتی ہے اس کے علاوہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے جو ٹیننٹس تھے ٹیننٹس اٹویل ان کو کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں تھی ان کو کسی وقت بھی کہا جا سکتا تھا جی آپ کو اپنے فصل کاٹ دیا آپ چلے جائیں ایسے لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے انہوں نے اقدامات کی ہے اور لینڈ فارم سوٹی نائن میں اس کے لیے مقاعدہ کنم سازی کی گئی اور ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن وہ کوئی اپنے دیلی سکا ریزرڈ میں ہی دے سکا بھی یہ تھا یہ ایک منیمم سیلنگ نے مقرد کر دی ساڑھے بارہ اکڑ کی جسے اکنامک خولڈنگ کرا جاتا تھا یہ اب ساڑھے بارہ اکڑ سے جو کام کام آلک ہے وہ اپنا شیئر نہ سیل کر سکتا ہے اور نہ اس کی پارٹیشن کرا سکتا ہے یہ کافی عرصے تک نافذ انہوں نے رہے لیکن یہ ٹیکٹیکلی جو ہے یہ پاسیبل نہیں ہو سکا اور اب پھر جو اس کا مقصد تھا کہ یونٹس جو ہیں وہ پر قرار رہے ہیں کہ چلیں انہوں نے پورا نہیں ہو سکتا ہے اب بھی جو ہے وہ ایک کڑے دو دو کنال اور چار منار کے مال بننے ہیں وہ اپنی عراضیات کو فاش کر دے اور اپنی خوزہ پسر کر دے تو اس میں ان کا میں نے جیسے ایس کیا کہ ریگولیشنز اور ایکس تو آئے ہیں مختلف اوقات میں ایلا یوکور میرے تھا نائنٹی فیفٹی نائنگ میں لینڈ فارم ریگولیشن، سیکنڈ لینڈ فارم ریگولیشن آئی بھٹوسا کے دور پہ اور تھرڈ لینڈ سیٹی سیمیل لینڈ فارم ایکٹ آیا تو لازٹ پہ ہے ایلڈی کلچر انکم ٹیکس یہ میں انہوں نے اس کا چکا ہوں کہ لینڈ مالیا یا لینڈ ریگن کو ہتم کر کے لینڈ ریگن ایلڈی کلچر انکم ٹیکس جو ہے اس کا سسن نافذ کیا گیا ہے نائنٹی سیمیل میں اس کا ایکٹ آیا تھا اور اس کے طاعت دو دفعہ رولز کہ کس کی انیکٹ ہویا ہے ایک نائنٹی سیمیل میں ایک اوچھا جو نائنٹی سیمیل میں رولز تھے وہ اس لیپ سسٹم کرتے تھے کہ کس نے رکھوئے والا اتنا ٹیکس دے گا لیکن اب جو ہے وہ پیداوار کے حساب سے لیا جانتا کہ اسیسمنٹ کر کے دوہزار ایک میں رولز آئیں وہ اسیسمنٹ سسٹم ہیں کہ کتنی پیداوار ہوگی اس کے حساب سے ایک اید رہے گا ٹیکس دے گا تو میں آپ ساب لوگوں کو بہت ہی شکر بزار دیں کہ آپ نے زیادی توجہ سٹم ہیں باری باری آپ کو پلیز اپنے سیٹ پہ آپ ہاتھ کریں گے تو میں آپ کو یہ بھیجوا دوں گا ایک کدر ہے یہ پاندا کوئی ایک سی بھی بہت ہوتا ہے چلے میرے دو پسکر ہیں یہ پسکر بھی ہے کہ یہ جو لینڈ ریگ سکین کی اگر ہو جیسے جو اڈازہ تکیر کیا ہے جیسے کاؤں باکتے ہیں کس طرح کی سکین کی اگر کسی کو بھول جاتی ہے اور اس کو بھول جاتی ہے اور اس کو بھول جاتا ہے کیا آپ کو بہتر سیروں کی کرنے کے لیے کوئی ٹائم ریمنٹ ہے کتنے تائم ریمنٹ ہے کہ اس پاویس یہ بھی کر سکتے یا ہے جو بھول کرنا اتوز رہی ہے کہ دوسرا ب masked پاویس ہے کیں اس کے لیے ٹائم رے جاتی ہے پر اِل черların، مے پھول کرنے کی پہنت کرسکار ہیں پیل جاتی ہے جو آپ نے نام لیا ہے ان کے تحت جب حقوق ملکیت کی آڈرز کیے ہیں تو اس میں انہوں نے بلکل اپنی نوٹیفکیشن میں ذکر کیا کہ پانچ سال سے پہلے یہ سیل آگ نہیں کر سکتی لیکن یہ بیسک ایک سے مجھ ساتھا ہے بیسک ایک کہتا ہے کہ جب حقوق ملکیت دے دی ہے جو فل اومل ہو جائے سیکشن فیفٹین آگ کارونی سیکشن ایک تو یہ بیسکلی اسے مجھ ساتھا ہے آدم ہے تو یہ ایک فیصلہ میرے علم میں ہے حامد علی شاہ صاحب کا جس میں انہوں نے اسے الٹرا وائز اس کو ڈکلیر کیا ہوا ہے تو میرے ذاتی میرا جرائیہ ہے کہ وہ یہ کنڈیشنز اپوز نہیں کر سکتے لیکن یہ کنڈیشنز تمام سکیموں میں اپوز کی گئی ہیں حالانکہ وہ اپوز کرنا نہیں سکتے سیکنڈ ہے پارٹیشن کا تو پارٹیشن جو نے یہ جو ہے لینڈ ریگنو کیا ہے اس کا چپٹر ہے ایٹ اس سیکشن ایک سو پینتی سے ایک سو چاس یہ پارٹیشن اپ اگری کلچر لینڈ کو ڈیت کر کر سیکشن تھری لینڈ ایو ایک یہ کہتا ہے کہ تمام ایسی زمینیں جن کو لینڈ ایو ایکٹ اسیس نہیں ہوتا یا جہاں پہ village site یا urban site یعنی کہ وہاں پہ تعمیر ہو چکی ہے وہ ارازیات لینڈ ایمیوک سے باہر چلی جائیں گے اس کے دائرہ اختیار سے باقی تمام ارازیات لینڈز ایمیوک کے تیارے ہیں وہ تمام جو ہے وہ اس کے تیارت آئیں گے اور وہ کی پارٹیشن لینڈ ایمیوک کی تیارت ہوگی لیکن جہاں پہ building sites ہو چکی ہیں وہ سیور پورٹ جانا پڑے گا چاہے وہ rural areas میں چاہے آپ پڑے گا ان ارازیingen طوری میں بریمedarқڑ جانا پہلے میں پą estos رہے ہیں اگر پہنچ کسی کو دائر پٹ گھیجل لوگ treking کی حاصل پاک پرانچ کرتے ہیں شماع چاہے já ہاسی کرتے ہیں جاڑب کشک نہیں کرزے جہاں ایمید لوگا اب بریم Fantastic چی جائے ہساں مانکہ پڑ کے پارٹ کی پارٹیشن میں لہتا ہو کرتے ہیں ہاتھی کے漢ریناkkia کو پارٹ جی سے جائے اند попад کو آپ کا جاتھ گیا سیکشن سیون لینڈ ریونیو اکٹر یہ کہتا ہے کہ کورڈ آفیسر یہ سارے ریونیو آفیسر ہیں کیونکہ ریونیو آفیسر آر ناٹ ریونیو کورٹس ہیں ان کی پروسیڈنگ جوڈیشن پروسیڈنگ ہیں مگر وہ کورٹ کی ڈیفنیشن میں نہیں آتے اور کنٹینٹ آف کورٹ کے اختیاراتوں کے پاس موجود نہیں ہیں جو تینینسی اکٹ 1887 کے تیارت یہی ریونیو آفیسر جو اختیارات جو ریونیو کورٹ کے طور پر کرتے ہیں پھر جو آپ کو کریں گے تو جو آرد 32 ہے میرا حیال ہے جس کے تیارت کنٹینٹ آف کورٹ جمعید ہے وہ کنٹینٹ آف کورٹ سی پی سے ڈیفنیشن سے ڈیفنیشن کریں گے یا کنٹینٹ آف کورٹ ایکٹ 1974 سے ڈیفن کریں گے کورڈ آفیسر میں کنٹینٹ کا اختیار نہیں ہے صرف جن معاملات میں تینینسی اکٹ کے تیارت وہ ریسٹرکشنیزی ضیم کر رہے ہیں ان معاملات میں کنٹینٹ آف کورٹ کو لے سکتے ہیں ہاں جو بڑھنا جاتے ہیں بڑھنا جاتے ہیں سمپل کہ جب پارٹشن کی جاتی ہے تو جو پیسز آف لینڈ بنائی جاتے ہیں کہ یہ اپنا آپ داس کنال کے مالک ہیں آپ کو یہ یہ نمبر ملے گا اس کنال کے اس کو بڑھنا جاتے ہیں جو اس کے لیے جو پروسیجر ہے وہ تو کافی ڈیٹیل ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو کلیکٹر جو ہے وہ ساری پارٹیز کو اسسٹنٹ کلیکٹر ساری پارٹیز کو نوٹس کرنے کا بابند ہے جب ساری پارٹیز آ جاتی ہیں تو پھر وہ گرداورز کو کہتا تھا ہے کہ آپ اس رکبے کا معنی کریں اور اس کی تجویز پیش کریں اور ان کو کہا جاتا ہے نقشہ تجویز یہ ہے کہ کس کے اکاؤنٹ میں یا کس کے حصے میں اس کو بندہ کھا جاتا ہے اور کون سا دینا چاہیے اقارڈنٹو اس کی لوکیشن اور اس کی قیمت اس کی قیمت وہ سارا کچھ مدے نظر رکھے کہ یہ عبادی سے کتنا نزدیک ہے سڑک سے کتنا نزدیک ہے اور ذریع اس کو پانی ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اس لحاظ سے پلاسکیشن کر کے تو پھر وہ حصہ با قدر جو صحیح سے کہتے ہیں اس طرح یہ تقسیم کی جاتی ہے تو وہ تمام جو ہیں ایو اونر پر ایو اونر پر ایو پارٹشن ایو اونر ایو اینچ اف لینڈ پہلے تو وہ ہر ایک انچ کا لینڈ میں اونر ہے تو اگر ان کا ہوگا سو کناہ رکھ با ہے پچاس کناہ مضرور پچاس کناہ مضرور تو سب کو اسی تناسل سے ملے گا مضرور رکھ بے میں سے بھی ان کا شیئر اتنا ہی ملے گا جو دس کناہ ملے گا پانچ کناہ مضرور اور پانچ کناہ غیر مضرور تو وہ جو ان کے منائی جائتے ہیں حصہ بنائے ان کو بانڈا کونا جاتے ہیں سوائی سرک پیسر یہ ایک حصہ ملے گا اور وہ کی حصہ پیسر سے ریٹی لپنٹ کے خاند ہو گئے جب آمانی بڑھتی ہے کیا رہا ہوتا ہی ہوتی ہے ایف آئی پیو کی اثر جی نوٹی فیشنسی رکھ کیا جاتا ہے کہ یہ لینڈ جو ہے یہ اربن ہو گیا یہ موسفل لیمٹس میں آگیا یہ نہیں آیا لیکن اگر وہ موسفل لیمٹس میں آگیا نوٹی فیشن کے طرح اور اس کی حصیت ابھی تک ایوی کچھر کی ہے وہاں پہ کوئی تعمیرات نہیں ہوئی تو وہ لینڈ ایف آئی پیو تابع ہی بھی بے شک وہ اربن دیمٹس میں آگیا موسیقی پیو کیا جاتا ہے کیا جاتا ہی ہوتا ہے اسی شخص کو جیسے پرچھاستے ہیں گورنمنٹ جی یہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ نوٹی فیشن جاری کرتے ہیں وہاں سے پگل جائے گا جو سیکری لوکل گورنمنٹ ہے وہ ان کے پاس ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہر ڈسٹرک میں وہ اس کو ڈل کرتے ہیں اور وہ اس کی نوٹی فائی کرتے ہیں gingambere اس کیا پرپس کے لئے یہ کیسے پرپس کے لئے یہ ہر پرپس کے لئے یہاں کیا پئی اس کیsy Dieu تو کوئی ایدا کرنے کیا سب، لات سی سوٹ ایسا یا، لیسا سب، ایسا، ایسا لوگ کسار ایسا تو ہمکار اگر مجھول کمنا ہے ویدی ایک کسار کو معنی تا ہے کہ میں نے دوار کی آسکتے ہیں ایسا ہمارا بسیار چلتا ہے کہ دوار کسار دوار کی ایسا ہے بیٹی کے نام باستے ہیں بیٹی کے سی کے دوار میں تا سیدن گوایا وہ انسکار میں بھی زبانی کورل جو زبانی مبانی تھے وہ اندھا اس کو دنائے کرتا وہ نہیں مانتا کہ میں نے یہ نہیں مجھے تو آپ اس کے ہمیں چاہتے ہیں کہ اس میں جو کلے موکتا ہے 48 کنار کتا ہے وہ 21 کنار کتا ہے وہ پاڈی دا بھی اس میں نہیں مجھے تو آپ اس کے اس کے آئے کرتے ہیں ایمیل کرتے ہیں آف کر لیجا پلیس ایک دن میں انتقال ایک یا زیادہ ہونے کے کوئی پابندی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انتقال جو ہے وہ زیادہ میں کچھ جو ہے وہ کوئی رائٹ کریئیٹ نہیں کرتا یہ صرف رائٹس کو ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کے رائٹ کوئی ایک رو ہوا ہے رائٹ ایک رو ہونے کے طریقے آپ نے سیل دیل کے ذریعہ رکھا لیا ہے گفت دیل کے ذریعہ لیا ہے گوڑ کے ڈگری کے ذریعہ لیا ہے یا رہنی آفیسہ کے سامنے دوسری پارٹی نے بیان دے کے آپ کو کہ میں نے سیل کر دیا ہے زبانی انتقال اسے کہتے ہیں تو یہ ہوا ہے اب اگر وہ ایک آدمی جو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ایک دن میں دو انتقال ہوئے ہیں ایک میں نے کیا دوسرہ نہیں کیا صرف اس وجہ سے یہ باتل نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں دو انتقال ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گیا تھا تو انہوں نے دو جو کا فرسائن میں نے کروا دیا مجھے نہیں پتا کے لیے انہوں نے میں نے تو ایک کرنے کیا تھا دوسرہ انہوں نے جیل سازی کرائے تو یہ جیل سازی ہے اس کو ان اپروو کرنا پڑے گا اور اس کے لیے میری جو ریسرچ ہے اس کے مطابق سیول پورٹیز چیز سازی کرائی جیل سازی کرتا ہے جہاں پہ وہ اس کو نہیں کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اس کو کلیم کر سکتے ہیں جہاں کو بہترین ایک ایک سالی ایک ساتی است باقی سیورپورٹ میں جانا پہ ہے سر ، چونکہ ہائی کورٹ میں بیٹھیں یہ بھی صرف ہمیں گائیڈ کر دیجئے کہ ہائی کورٹ کونسے لیولز کے اوپر انٹر فیر کرتا ہے جب یہ ساری کی ساری اگزاوست ہو جائیں گے کہ کئی سٹیجز میں آپ بائی پاس کر کے بھی آئی کو ڈریکٹ آسکتے ہیں؟ جی آرٹیکل 1.99 بڑک لی ہے اس معاملے میں وہ تو یہی کہتا ہے کہ جب کوئی اور ریمیڈی آپ کو اوہرے بل نہیں ہے کہ آپ نے ساری ریمیڈیز اگزاسٹ کر لی ہیں تو پھر آپ آسکتے ہیں تو یہ نارمالی جو ہے وہ ہمارے بھائی آجاتے ہیں انتقال کے حلاق بھی آجاتے ہیں حالت کہ ان کے پاس اپیل بھی ہوتی ہے اور ہمارے جاتی سائیوان انٹرٹین بھی کر لیتے ہیں لیکن میرا پرسنال بھی یہ ہے کہ جب تک یہ ساری ریمیڈیز اگزاسٹ نہ ہوں ہائی کوئفن یا اگزاکتے ہیں لائس پیسٹن پلیز نہیں ہے صرف مالک سے لیا جاتے ہیں مالک سے لیا جاتے ہیں سب میرے بھائی نیو سکر بیٹی دوائے سیٹی کلاس سیٹی کلاس آجاتے ہیں آجاتے ہیں سیکنڈ کلاس سیکنڈ کلاس کی دستینکشن ہوا چکی ہے لیکن اگر آپ نے یہ چیز پتا کرتے ہیں تو مطلقہ لوکل گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہی ہے وہاں ان کے پاس مکمل ریکار ہوتا ہے سار میں محترم گیس سے بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے بعد آپ سے اینڈیویجلی بیچ میں بات کرنے کے لئے تو یہ رائے کے دوست آپ نے اپنے جوڑ کے مقدمے ہیں ان کے اوپر اب اڈوائیس لینا شروع شروع ہو گئے تو سر میں ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہوئے کہ یہ پروبولی جناب کے لیے بگس کامپلیمنٹ ہے کہ لوگ اپنے مقدموں کا جناب سے آجلی پوچھ رہے ہیں اور تمام لاہور آئی کٹ بارس آسیشن میں ہم سب پروفیشنلز ہیں مگر اتنی ڈیٹیل کے ساتھ ہاؤس فول ہے ساروں کا بیٹھ کے جناب سے گائیڈنس لینا اور جناب کو آثورٹی مانتے ہوئے جناب کے لیے بگس کامپلیمنٹ ہے اور ہائیسٹ ہم آپ کو تہہے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سواسنا کالا اور ہمارے پاس آئے ہیں ہم نے ہال خالی کر کے اور لوگوں کو دینے اس لیے ہم تھوڑی سے زیادہ جلدی کر رہے ہیں یہاں پہ میں سبیر بھائی کے بہت شکریہ دا کروں گا سارے دوست تک ان اس طرف آجائے تو ایک تصفیر گروپ پوٹو ہو جائے اس کے بعد آپ نے انڈیویجول اگر سوال آتے ہیں تو